بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج تیس سپٹیمبر ہے اور دن ہے سوار کا اس وقت کم سپریم کورٹا پاکستان میں موجود ہیں اب سے چند لمحے بعد سپریم کورٹ میں ساڑھے گیارہ بجے پانچ نکمی بیچ بیٹھے گا سکٹی تری اے کے والے سے اور اس میں کیا ہوگا وہ آپ کو بعد میں بتائیں گے کیونکہ یہ وہ کیس ہے جو کازی فائز اسے صاحب کی ایکچینشن کے لیے بہت ضروری ہے سکٹی تری ایک ایک کیس کا فیصلہ کازی صاحب آج سپریم کورٹ کے جو پہلا فیصلہ ہے جو عمرتہ بندیال صاحب کا اجازو علیہ السلام صاحب کا مونی وختر صاحب کا اس کو کازی فائز اسے صاحب کی کوشش ہوگی کہ اس کو سسپینڈ کر دیں تاکہ جو بھی لوٹا بنیں جو بھی سیاسی جسم فروشی کریں اس کا ووٹ کاؤنٹ ہو اور پھر چاہے وہ ڈی سیٹ ہوتا رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ڈی سیٹ وہ ہوگا بھی تو الیکشن پر ڈی سی الیکشن کمیشن نے کرانا ہے کازی صاحب اتنا امپاور کر جائیں گے الیکشن کمیشن کو اور ویسے بھی جب آئینی ترمیمی ہو جائے گی تو پھر تو کانسٹیوٹیوٹیونیل کورٹ بن جائے گی اور یہ سارے معاملات ہو جائیں گے تو لہٰذا آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے لیکن ابھی سپرین کورٹ نے جو ہے وہ فیصلہ سنا دیا ہے اور جو الیکشن ٹرمینلز کا کیس ہے اس میں لہور ہی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا گیا ہے اور جو سکندہ سنا راجہ اور آلیہ نیلم صاحبہ کے درمیان معاملات تیہ ہوئے تھے اس معاملے کے بعد جسٹس شاہد کریم کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا گیا ہے اور اب اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ اب کیا ہوگا پہلے میں آپ کو بتا دے دوں کہ دو نام دیئے تھے جسٹس امیر بھٹی نے جسٹس جو سرفراز ڈوگر ہیں اور جسٹس سلطان تنویر یہ دونوں نام آپ دیکھیں کہ الیکشن پیٹیشنز جو ہیں ایک سو اسی سے زیادہ الیکشن پیٹیشنز تھی پورے پنجاب میں یعنی پنجاب میں ایک سو اسی سے زیادہ سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ ایم این ایز یا ایم پی ایز نے الیکشن پیٹیشنز کی ہوئی تھی اور ایک سو اسی پیٹیشنز کے اوپر کتنے دو ججز بٹھائے امیر بھٹی نے اور سکندر سلطان راجہ نے ان دونوں نے دو جج بٹھائے اور دونوں ججز کے بارے میں کچھ نہیں کیا تھا لاہور والے جو وکلا ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ مطلب اگر یہ اپرائٹ ججز بھی ہوں تو دو جج ایک سو اسی دنوں میں ایک سو اسی پیٹیشنز کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں قانون کے مطابق ایک سو اسی دنوں میں فیصلہ ہونا تھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جسٹس امیر بھٹی سے اللہ تعالیٰ نے جان چھوڑوائی پنجاب کے لوگوں کی اور وہ ریٹائر ہوئے وہ بھی تاریخ کے ایک جس طرح کے تاریخ میں ان کو الفاظ میں لکھا جائے گا وہ الفاظ میں بھی نہیں کہتا تاریخ میں جب لکھا جائے گا اور ابھی بھی آپ پوچھ لیں کہ ان کو کنے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے اور اسی لئے پھر آلی نیلم صاحبہ کے والے سے یہ دیکھا جا رہا تھا کہ یہ خود کو جسٹس ملک شہزاد کی لیگیسی کے مطابق لے کر چلتی ہیں یا جسٹس امیر بھٹی کے نقشہ قدم پر چلتی ہیں اور اب وہ بھی پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہی ہیں تو جیسے ہی جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب چیف جسٹس لہور ایکوٹ بنے انہوں نے چھے اور نام میں دیئے تھے اور ان چھے ناموں میں انہوں نے جو نام دیئے تھے وہ جسٹس شاہد کریم صاحب تھے جسٹس چودری محمد اقبال جسٹس انوار حسین جسٹس آسیم عفیز جسٹس رحیل کامران شیخ جسٹس مرزا وکاس رعوف یہ نام انہوں نے دیئے تھے الیکشن کمیشن نے کیا کیا کہ ان میں سے دو نام لے لیے چار ریجیٹ کر دیئے اور دو بھی جو نام لیے ان کو جو علاقے دیئے گئے وہ علاقے ایسے دیئے گئے ایریاز ایسے ڈوینز دی گئی جہاں سے آلہری پی ٹی آئی جی چکی ہے جہاں پہ پی ٹی آئی کی پیٹیشنز ہی نہ ہونے کے برابر ہیں یعنی یہ دو نمری جو ہے وہ کی گئی اور ان میں سے ایک جج شاید کریم صاحب وہ ہیں جنہوں نے جنرل ریٹائٹ پرویز مشرف کو پھانسی کی سزا سنائی تھی اور دوسرے جج جو آسیم حفیظ صاحب ہیں وہ وہ ہیں جنہوں نے ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک حاضر سروس لیفٹین جنرل صاحب کو نادرہ کے چیرمن کی عوضے سے برطرف کیا تھا کیونکہ اب وہ فیصلہ موطل ہے اور وہ بطور چیرمن نادرہ سٹے کے اوپر کام جاری رکھے ہوئے ہیں تو یہ ان میں سے چھ میں سے دو جج ایکسیپٹ کیا الیکشن کمیشن نے چار ریجیکٹ کیے معاملہ قاضی فائزی صاحب نے آلیہ نیلم صاحبہ کے پاس بیجا آلیہ نیلم صاحبہ نے شکندہ اس ناراجے کے ساتھ بیٹھ کے اور وہ جو چار نام الیکشن کمیشن نے مسترد کیے تھے وہ چاروں نام ڈراب کر دیئے اور اپنے ججز کے ساتھ آلیہ نیلم صاحبہ کھڑی نہیں ہوئی اس کے بعد سپری کورٹ نے فیصلہ وحفوظ کیا آج فیصلہ سناتے ہوئے جسٹس شاہد کریم صاحب کا فیصلہ کل ادم کرا دے دیا گیا ہے اور شاہد کریم صاحب کا فیصلہ یہ تھا کہ جو نام جسٹس ملک شہزاد عمد خان صاحب نے بطور چیف جسٹس دی ہیں تو وہ نام ہی رہیں گے اور اگر الیکشن کمیشن ایک ہفتے من کو نوٹیفائی نہیں کرے گا تو ایک ہفتے بعد نوٹیفیکیشن خود بخود ہو جائے گا ہائی کورٹ کر دے گی اور وہ خود بخود ٹرمینلز کام شروع کر دیں گے اور اب وہ فیصلہ کا ادم ہو گیا ہے اور جسٹس شاہد کریم صاحب کے حوالے سے بہت سخت امزرویشنز ریمارکس دیئے ملک شہزاد عمد خان صاحب کے حوالے سے اور شاہد کریم صاحب کے حوالے سے قاضی فائزی صاحب نے اور رمین عیدین خان صاحب نے جو ہیرنگ تھی اس میں اب ریٹن آرڈر ابھی تک نہیں آیا جب ریٹن آئے گا تو اس میں دیکھیں گے کیا کچھ ہوتا ہے ملک شہزاد عمد خان صاحب کے حوالے سے جسٹس امزرویشنز ریمارکس دیئے تھے کہ وہ کیسے یہ کر سکتے تھے خود بخود یہ کیسے کر سکتے تھے یہ کیوں کر دیا وہ کیوں کر دیا اور یہ وہی کیس ہے جس میں قاضی فائزی صاحب نے جسٹس ملک شہزاد عمد خان صاحب کو آنرئیبل کہنے پر سردرنش کر دی تھی وکیل کی اور کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کو بھی آنرئیبل کہیں اور ملک شہزاد عمد خان صاحب کو آنرئیبل کہنے سے قاضی فائزی صاحب نے روک دیا تھا یہ وہ کیس ہے کیونکہ ملک شہزاد عمد خان صاحب کے یہی معاملات تھے جس وجہ سے ان کو سبرین گورٹ لائے گیا تھا انہوں نے تین چار ایسے اقدامات کیے تھے ایک ملک شہزاد عمد خان صاحب نے یہ کیا تھا کہ جب سبرین گورٹ نے ریکمنڈیشنز مانگی تھی چھ جزیز کے خط کے بعد جو کیس تھا تو ملک شہزاد عمد خان صاحب نے جو لیٹر لکھا تھا ججز کے ساتھ بیٹھ کے اس میں بتایا تھا کہ لاہور ایک اوٹ میں کس طرح سے مداخلت جو ہے وہ کی جاری ہے دوسرا ان کے جرم ملک شہزاد صاحب کا یہ تھا کہ انہوں نے جو لاپتہ افراد کے کیسز اور اس طرح کے جو انسانی حقوقی پامالیوں کے کیسز ہیں وہ آزاد ججز کے سامنے لگانے شروع کر دیا شاید کریم صاحب جیسے اور اس طرح کے جو آزاد ججز ہیں جو اپنے حلف سے وفا کرنے والے ہیں تیسرا جون کا جرم ہے انہوں نے ایٹی سی میں آزاد ججز لگائے تھے اور انہوں نے اسی طرح سے جو ہے وہ جب مداخلت ہوئی تو انہوں نے جج محمد عباس جو ایٹی سی کی جج ہے ان کے معاملے پر توہین عدالت کی کاروائی بھی شروع کر دی اب آپ ان چاروں چیزوں کے اوپر پانچوں چیزوں کے اوپر دیکھیں علی انیلہم صاحب آئیں ایک ایک کارکرون نے ملک شہزاد صاحب کی معاملات کو سٹیٹسائیڈ کیا کل ادم کیا اور درست کیا جیسے اور حکومت بہت کمفرٹیبل ہے حکومت بہت خوش ہے حکومت تو انچی ہواوں میں ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں تو پنجاب میں جیسے کوئی خواب کی تکمیل ہو جاتی ہے تعبیر مل جاتی ہے کوئی دعاوں کا سمر مل جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ہماری دعاوں کا سمر مل گیا ہے اور ملک شہزاد صاحب کو سپرنگ گوٹ لائے ہی اس لیے گیا تھا کازی صاحب کی طرف سے حالانکہ یہ پانچ چار سے فیصلہ ہوا تھا چار ججز نے مخالفت کی تھی ملک شہزاد صاحب پلانے کی اور کازی صاحب پھر بھی ملک شہزاد صاحب کو لیائے اور اس میں کازی صاحب کا ووٹ تھا امینودین خان صاحب کا ووٹ تھا اور ساتھ حکومتی ووٹ تھے تو اس طرح سے ملک شہزاد صاحب کو لیائے تھے کیونکہ ملک شہزاد صاحب بہت زیادہ ایسے کام کر رہے تھے اپنے حالف کے مطابق جو کہ پنجاب حکومتی ووٹ نہیں کر پا رہی تھی اور اب کیا ہوئے کہ ایک ایک کر کے انہوں نے جو چھے نام دیا تھے انہوں میں سے چار نام راپ کر دیا لیائے نیلیم صاحب نے جو لاپت افراد کے کیسز تھے وہ دوبارہ انہی ججز کے پاس لگنے لگ گئے جن کے پاس امیر بٹی صاحب لگاتے تھے اور جس جس نے جبری گمشدہ شخص نے اپنا کیس لاہور ایک اوٹ سے واپس لے کے اسلام آباد ایک اوٹ لے کر آئے اور وہ کیس میانگولو سانو اور انہیزیب صاحب یہ موسن افتر کیانی صاحب کے سامنے لگا وہ سب افراد جو ہیں وہ واپس آگئے پھر اسی طرح سے جو ایٹی سی کے ازاد ججز تھے اپنے حالف سے وفا کرنے والے ان تمام ایٹی سی کے ججز کو علی انیلیم صاحب نے عوضوں سے ہٹا دیا اور پھر اور بھی علی انیلیم صاحب اس وقت آپ کے سامنے نون لیگ بہت خوش ہے یا لہوری کوٹ سے کہ اب لہوری کوٹ سے کوئی کسی طرح کا کوئی مسئلہ شریف خاندان کو نون لیگ کو اس نظام کو نہیں ہو رہا اب دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ایک سو اسی دن میں الیکشن پیٹیشنز کا فیصلہ ہونا تھا لیکن آج الیکشن کو ہوئے آٹھ فروی کو ہوئے دو سو پینتیس روز گزر گئے ہیں اور دو سو پینتیس روز بعد سپرین کورٹ نے آج جو فیصلہ دیا ہے اب ٹرمینلز کام شروع کریں گے اور اب ایک سو اسی دن لیکن اس کے لئے بھی قاضی صاحب نے کیا کیا ہے کہ قاضی صاحب نے ایسا فیصلہ دیا ہے کہ فارم فورٹی فائب فارم فورٹی سیون میٹر نہیں کرتے جہاں بھی مسئلہ ہے وہاں پہ ریکنٹ کروالیا جائے ڈبے کھولیے جائیں اور آپ کو بتا ہے کہ جہاں جہاں ڈبا کھلا ہے وہاں پہ پی ٹی آئی کے دس دس بارہ بارہ پندرہ پندرہ ہزار بورٹ جو ہیں وہ ڈبل سکرم کر کے اور ریجیکٹ کیے گئے ہیں اور نونلی کو جتوا دیا گیا ہے تو یہ اس وقت صورتحال اور معاملات ہیں اب جو آج کا فیصلہ ہے جب ریٹن آئے گا تو دیکھیں گے اس میں جو ہے وہ ریٹن میں کیا ہوتا ہے لیکن اس وقت جسٹس شاہد کریم صاحب کا فیصلہ جس میں نے کہا تھا کہ ججز کے نام کیونکہ شاہد کریم صاحب کا یہ تھا کہ یہ جوڈیشل ورک ہے یہ ٹرمینلز کا کام جوڈیشل ورک ہے اور جو جوڈیشل ورک ہے اس کا فیصلہ ایگزیکٹیو نہیں کر سکتی اور یہی بات سلمان رکن راجہ صاحب اور سمیر خوصہ صاحب نے وہاں پر کہی تھی ہائی کورٹ میں کہ الیکشن کمیشن جس کے خلاف یہ الیکشن پیٹیشنز ہیں الیکشن کمیشن جس پر یہ الزام ہے کہ الیکشن کمیشن اس نے دھاندلی کی ہے کروائی ہے وہی الیکشن کمیشن کیسے ججز کا تقرر کر سکتا ہے وہ کیسے پکنٹ چوز کر سکتا ہے لیکن قاضی فائد صاحب نے معاملہ بھیجا علیہ نیلیم صاحبہ کے پاس صاحبہ کے پاس انہوں نے یہ معاملہ کر دیا اور دوسرا یہ ہے کہ اب جیوریڈکشن بھی الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا اور ججز بھی وہی ہیں جو الیکشن کمیشن چاہتا تھا وہی ہو گیا ہے الیکشن کمیشن کے حق میں فیصلہ قاضی صاحب نے سنا دیا ہے الیکشن کمیشن نے چیلنج کیا تھا شاہد قریم صاحب کے اس فیصلے کو اور ملک شہزاد بن خان صاحب کے اقدامات کو اور یہ جو آزاد ججز سے اگر یہ سنتے تو نولی کی وکٹیں گر جاتی ہیں اب آپ دیکھیں پیٹرن دیکھیں یہ پیٹرن آپ کو بار بار بتانا پڑتا ہے اب پیٹرن دیکھیں قاضی صاحب نے الیکشن ڈیبنلز کو چار جولائی کو کام سے روک دیا اور چار جولائی کو کام سے روک کے آج فیصلہ سنایا جولائی اگست سپٹمبر سپٹمبر کا بھی آخری دن ہے تین مہینے گزارے تین مہینے بعد آج یہ فیصلہ دیا الیکشن ڈیبنلز کو کام شروع کرنے کا کہا لیکن ساتھ ہی اس دوران پیٹرن کو ایک سیٹ بھی نہیں ملی جن کے ساتھ پاکستان کی تاریخی بدترین دھانگ لی ہوئی ہے لیکن نون لیگ کو قاضی صاحب کی وجہ سے چار سیٹیں مل گئی چار سیٹیں اور ایک اس کے اوپر پھر ایک مخصوص نشست مل گئی خاتون کی پانچ سیٹیں قاضی صاحب کی وجہ سے نون لیگ کو پیپلز پارٹی کو پانچ مزید ہے میں نے اس توڑنے پڑھتے تو آپ انتازہ لگائیں کتنی مشکل ہونی تھی حکومت کو اور کتنا مسئلہ ہونا تھا پانچ ووٹ بڑا مشکل تھا اور پھر قاضی صاحب نے جو ہے وہ ریکو کے نام پہ سیٹیں دی نون لیگ کو شریف خاندان کو اس نظام کو پی ٹی آئی کے جو ادھر سے آمیر فاروق صاحب نے جانگیری صاحب کو کام سروک دیا تاکہ وہاں تین وکٹیں نون لیگ کی نہ گریں وہ بھی نہیں گری ٹرمینلز کو قاضی صاحب نے کام سروکا ہوا تھا کہ وہ کام نہ کریں کہ کوئی نون لیگ کی وکٹ نہ گر جائے اب آج یہ کہا گیا ہے اب ایک سو اسی دن لگیں گے لیکن ایک چیز میں آپ کو اتا دوں کہ پی ٹی آئی ایک ماہ کے اندر اندر اس فیصلے کو چیلنج کرے گی اور اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ ریویو آئے گا اور جب اس کے اوپر ریویو آئے گا تو قاضی صاحب پچیس کو انشاءاللہ امید تو ہے اللہ تعالی پاکستان پر کرم کرے گا کہ قاضی صاحب پچیس کو ریٹائر ہو چکے ہوں گے اور جب ریویو آئے گا تو منصور علی شاہ صاحب اس پر بینچ منائیں گے اور اس پر فول کورٹ کو بیٹھنا چاہیے اور فول کورٹ کے اس کو اوپر فیصلہ دینا چاہیے کیونکہ قاضی صاحب نے ایسا بینچ منائے ہے کہ اگر ریویو آتا ہے تو ریویو بھی جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے لیکن اگر اس پر فول کورٹ بٹھا دیتے ہیں منصور علی شاہ صاحب تو پھر فول کورٹ سے فیصلہ آئے گا اور یہی آزاد ججز بہا لوں گے اور منڈیٹ واپس ملے گا لیکن فوری طور پر پی ٹی آئی کے منڈیٹ واپسی کے امکانات ختم ہو گئے ہیں زیرو ہو گئے ہیں کوئی امکانات نہیں ہیں اور قاضی صاحب نے جن ججز کو لگوایا ہے الیکشن کمیشن کے ذریعے ایک چار جج ہیں ایک سو اسی الیکشن اپنیشنز ہیں اور چار ریٹائرڈ کرپ جج جو ہے وہ الیکشن کمیشن لگائے گا تو بھول جائیے کہ امیڈیٹ واپس آئے گا اور شاید یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف اب یہ کہہ رہی ہے کہ فیصلے سڑکوں پر ہی ہوں گے اور ہمیں سڑکوں پر نکلنا ہوگا اب تحریک انصاف کا سڑکوں پر نکلتے ہیں کیا ہوتا ہے دیکھنا ہوگا اور اب ہم جاتے ہیں کوٹ رومنبروان میں یہاں پہ بہت بڑی سماعت ہونے والی ہے دیکھتے ہیں چیزیں کس طرح آگے بڑھتے ہیں مجھے پر گاؤں میں یاد رکھیں اللہ حافظ